اللہ 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 مسائل سے دو چار ہوتے ہیں تو مسجدوں کے اماموں تک یا مدرسوں کے اساتذہ تک یا کتابوں تک ان کی اسائی اور ان کا روجو نہیں ہو پاتا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان مسائل کو ویڈیوز کی شکل میں انہی کے ہاتھوں تک پہنچا دیا جائے اچھا میں بہت ہی سمپل لینگویج پر بلیف کرتا ہوں اس لیے میں بہت ہی آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کو تمام مسائل بتانے کی کوشش کروں گا لیکن چونکہ ہر زبان میں ہر لینگویج میں ہر سبجیکٹ یا ہر فن میں کچھ ٹرمز اور استلاحات ہوتی ہیں جن کے استعمال سے چیزوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے لہذا اسلامیات میں بھی کچھ ٹرمز اور استلاحات ہیں جن کا استعمال میں کروں گا لیکن میں ان کو آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش بھی کروں گا تو چونکہ یہ پہلا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں میں سب سے پہلے نماز کے مسائل کو بتانے کی کوشش کرتا لیکن چونکہ نماز کا صحیح ہونا موقوف ہے پاکی اور ناپاکی کے مسائل جاننے پر تو لہذا یہ پہلا مسئلہ پاکی اور ناپاکی کے اوپر ہوگا ایک انسان چار چیزوں کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے نمبر ایک احتلام یعنی نائٹ فال نمبر دو جیما یعنی سیکس اور نمبر تین حیز جسے منسٹوریشن اور نفاس جسے پرپوریشن کہتے ہیں حیز اور نفاس کو میں تفصیل سے کبھی کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا اچھا میں آج یہ بتاتا ہوں کہ اگر ایک آدمی ناپاک ہو گیا تو پاک کیسے ہوگا وہ دو چیزوں سے پاک ہوتا ہے نمبر ایک پانی نمبر دو مٹی لیکن مٹی کے مواقع اور اس کی ضرورتیں بہت کم ہیں کبھی کبھی ایسے ضرورتیں پڑھتی ہیں تو مٹی کی موضوع کو بھی میں کبھی کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بتاتا ہوں جس کو تیموم کہتے ہیں آج میں سکھ پانی کے اوپر بات کرتا ہوں پانی کی دو قسمیں ہیں مائے قلیل مائے کسیر اگر آسان لفظ میں کہوں تو مائے قلیل مطلب کم پانی مائے کسیر مطلب زیادہ پانی اچھا اب زیادہ پانی اور کم پانی کی مقدار کیا ہے مائے قلیل کہتے ہیں وہ پانی جو دہ دردہ یعنی دس بائی دس سے کم ہو تو وہ مائے قلیل ہے اور مائے کسیر جو دہ دردہ سے زیادہ یعنی دس بائی دس سے زیادہ ہو جیسے طالعہ ندی نحر سمندر یہ مائے کسیر کے حکم میں ہیں آپ نے افسر مسجدوں میں دیکھا ہوگا جو وہ حوض ہوتا ہے وضو بنانے کے لیے وہ عام طور پر مائے کسیر کے حکم میں ہیں اچھا اب ان دونوں کا حکم کیا ہے اگر مائے قلیل میں اتنی سی بھی نجاست گی جائے تھوڑی سی بھی ادنا مقدار بھی اگر نجاست گی جائے نجاست مطلب کوئی گندگی گندی چیز جیسے پاخانہ پیشاب منی شراب اگر اس میں گر جائے تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے لیکن مائے کسیر کا ایسا حکم نہیں ہے مائے کسیر میں اگر تھوڑی بہت نجاست گی رہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ مائے کسیر ناپاک تب ہوگا جب پانی کے تین اوصاف یعنی تین فیچرز میں سے کوئی ایک فیچر یا ایک ورس پورا کا پورا بدل جائے پانی کے تین اوصاف ہیں جیسے پانی کا مزہ یعنی ٹیسٹ پانی کا رنگ اگر میں بار بار نجاست کے بارے میں کہہ رہا تھا نجاست مطلب کوئی بھی گندگی اور ناپاکی کی چیز جیسے پاخانہ پشاب منی شراب یہ سب نجاست ہیں نجاست کی دو قسمیں ہیں نجاست غلیزہ اور نجاست خفیفہ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو نجاست غلیزہ مطلب گاڑھی اور بڑی ناپاکی نجاست خفیفہ مطلب حلکی اور چھوٹی ناپاکی اچھا نجاست غلیزہ اور نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے نجاست غلیزہ اگر بدن کے کسی حصے پر یا کپڑے کے کسی حصے پر ایک روپے کے سکے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے نماز نہیں ہوگی لیکن اگر ایک روپے کے سکے سے کم ہو تو نماز ہو جاتی ہے اگرچہ اس کو بھی پتا ہو کہ میرے بدن پر یہ نجاست لگی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ یعنی مکرو نماز ہوگی تو دھولینا ضروری ہے اور نجاست خفیفہ اگر بدن کے کسی حصے پر یا کپڑے کے کسی حصے پر ایک چوتھائی یعنی ون فورت سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی اور اس سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوگی اچھا یہ نجاست غلیزہ اور خفیفہ ہوتا کیا ہے نجاست غلیزہ انسان کے تمام فضلہ یعنی پاخانہ پیشاب شراب منی اور دوسری چیزیں یہ سب نجاست غلیزہ ہیں اور اسی طرح جانور وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے یعنی حرام جانور تو حرام جانوروں کا پاخانہ پیشاب بھی نجاست غلیزہ ہے اور جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اسی طرح جو پرندے ہیں پرندوں میں جو حلال پرندے ہیں جیسے چڑیا کبوتر وغیرہ ان کی جو بیٹھ ہے وہ پاک ہے اگر وہ بدن پر لگ بھی جائے تو بھی اگر یہ نفاست کا اگر وہ دھولے تو بہتر ہے لیکن اگر ان کی موجودگی میں بھی نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی لیکن جو حرام پرندے ہیں جیسے گدھ چیل وغیرہ ان سب کی بیٹھ نجاست خفیفہ ہے اچھا اب میں اگلی ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ وضو اور غسل کے تمام طریقوں کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک انسان ابھی میں نے بتایا کہ پاک ناپاک کیسے ہوتا اور پاک کرنے کے لئے کیا طریقے ہیں اب اگلی ویڈیو میں وضو اور غسل کے تمام طریقے انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا اگر آپ اس طرح کے مزید دینی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو دینی مسائل جاننا چاہتے ہیں لیکن ان تک صحیح ذرائع نہیں پہنچ پاتے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ